آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کے معاونے قسوسی برائے اعتصاب اور داخلہ مور شہزاد اکبر صاحب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے کیوں کہہ رہے ہیں وہ ایسے اگر آپ کا اشارہ اس ریپورٹ کی طرف سے ہے جو کچھ ماہ پہلے آئی تھی نہیں ابھی جو تازہ ترین ہے میں تازہ ترین میری نظر سے نہیں گزری اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا وہ جو بیس لائن سروے ہے اس کی بیسکس گیا ہے کیونکہ جو پشلی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی تھی اس کے اوپر میں نے خود اپنے ٹویٹر کے ایک بیان میں باقاعدہ ایک ریکارڈڈ میسیج دیا تھا کہ خدا کے لیے اس ریپورٹ کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ وہ کب کی ہے اس کا سیمپل سائز کب کلی آگی ہے لیکن اصل میں میرا خیال ہے کہ شاید لوگ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کی باتیں بھی تو سنتے ہیں تو آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بکایا کہ جو زخیرہ اندوزی کی وجہ سے جن لوگوں نے آٹے اور چینی کی زخیرہ اندوزی کر کے پیسے کمائے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں ان کو گرفتار کروں گا تو اس کا مطلب ہے کرپشن تو ہو رہی ہے یہ بات تو کبھی ہم نے نہیں کی کہ کرپشن یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت آئے گی اور میجیکلی کرپشن ختم ہو جائے گی کرپشن کے خلاف آپ کو کام کرنا پڑے گا اور وہ یہاں کا ایک میں سمجھتا ہوں گری اور بلیک اکانومی کا اتنا ایک اس قسم کا اس ملک کے اندر خود ساختہ قسم کا نظام ہے کہ وہ ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے اب ایک کے بعد دوسرا کرائیسس جو کھڑا ہو رہا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ حکومت اس کرائیسس سے ڈیل کیسے کرتی اور اس کو ہیڈ آن لیتی ہے مجھے بتائیں آج سے پہلے کتنی کمیٹیاں بنی اور کتنا کچھ ہوا کبھی آج تک پبلک کیا گیا آپ پرائم نیسٹر آج بھی آن ریکٹ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کمیٹیز کی ریپورٹ کمپلیٹ ہوگی ان کو پبلک بھی کیا جائے گا اور چاہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ جو آہ ابھی آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا تو عدالتوں میں آج کل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیرمن نیب کے پاس کچھ لا محدود اختیارات ہیں وہ کسی بھی شخص کی گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں تو حکومت اور آپوزیشن اس معاملے پہ کوئی سوچ بچار کر رہی ہے کہ چیرمن دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ کوشیسلی دیکھنا چاہیے میڈیا کو بھی اور سپیشلی جو کورٹ میں ریپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کورٹ میں جب سوالات ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جج کوئی ایک سٹیٹڈ پوزیشن آف لا بیان کر رہے ہیں نیب کے جو نیب کے چیرمن کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ کا فل بینچ اسفن یار والی کیس کے اندر ان تمام اختیارات کے اوپر ایک قسم کی ہو جو کہ یہ قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں اس کے اوپر پوری ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے دوہزار ایک دو کی اس کے بعد یہ چیز کہنا کہ کون سے اختیارات میں کمی ہونی چاہیے زیادتی ہونی چاہیے اس کا فورم تو پارلیمان ہے جو ہم نے اس وقت نیب آرڈیننس امینڈمنٹ کی تھی اس امینڈمنٹ کو لے کے اپوزیشن کے ساتھ ہماری اس وقت کفتگو چل رہی ہے اس کو پاس کرانے کے لیے افکورس اپوزیشن بھی ایک بل لے کے آئی تھی جو اس میں کافی زیادہ ڈیمانڈز تھی ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں جب دونوں جماعتیں اقتدار میں تھی تو انہوں نے تو کہنے کے باوجود نیب کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ترمیم کرنے میں اور اپوزیشن کی ترمیم کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ جو ترمیم کروانا چاہتے ہیں وہ نیب کو بالکل بے اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنے کیسز کے اندر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو حکومت کا مواقف ہے کہ جو سیریس کنسرنز ہیں کیونکہ لا کے اندر کچھ چیزیں وائیڈلی ایسی ہیں کہ مس انٹرپرٹ ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں جس طرح سے مس یوز آف آثورٹی ہم نے جو امینڈمنٹ پروپوز کی ہے اس میں یہ ہے کہ مس یوز آف آثورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہونا دکھانا چاہیے یہ ہمارا اس میں منشاہ ہے کہ ہم نے کہا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اپوزیشن آگے بڑھے ہمارے ساتھ چلے ہم اس کو امینڈمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آگے جا کے فیوچر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آن میرٹ ٹرانسپرنسی کو لیتے ہوئے جو بھی امینڈمنٹ ہوگی ہم کرنے کے لیے اتیار ہیں آپ اپوزیشن کے ساتھ شاید کال بھی ہمارا مجھے بھی تھوڑے در پہلے میسج آیا تھا سپیکر صاحب کی طرف سے کہ کال بھی ایک ان کے ساتھ سیشن ہے تو وہ سیشنز ہو رہے ہیں ہمارے پاس چار ماہ کا مدد تھی ٹھیک ہے